بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق تقسیم ہندھ کے موقع پر امرجید سنگھ جو بھارت میں ہی رہ گئے تھے اور اپنے مسلمان والدین جو ان کے حقیقی والدین تھے کہ ساتھ پاکستان نہیں آسکے تھے وہ پچھتر سال بعد اپنی بہن سے ملنے پاکستان آگے امرجید سنگھ اٹاری واغا بورڈر کے ذریعہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے پاکستان آئے بھائی کو دے کر پین سٹھ سالہ بہن کلزوم اکتر نے اپنی جذبات پر قابو نہ رکھ پائیں اور بھائی کے گلے لگ کر روتی رہی فیصل آباد کی رہائشی کلزوم اکتر نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والدین انیس سو سنتالس میں جل اندر سے پاکستان آئے تھے جبکہ ان کا ایک بھائی اور ایک بہن وہی رہ گئے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئی لیکن وہ اپنی والدہ سے اپنے کھوئی ہوئے بھائی اور بہن سے متعلق سکر سنتی رہتی تھی والدہ اکثر اپنے دونوں بچوں کو یاد کر کے رویا بھی کرتی تھی تقسیم ہن میں بیچھڑنے والے دو دوست چوہتر سال بعد کرتار پر میں مل گئے بہن کا کہنا تھا کہ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ کبھی وہ اپنے بھائی اور بہن سے مل بھی پائیں گی تاہم ان کے والد کے دو سالوں قبل بھارت سے پاکستان آئے تھے اور ان سے ملاقات کی تھی انہوں نے بتایا کہ جب دارہ سنگھ کو اپنے کھوئے ہوئے بھائی بہن اور پرانے گھر کے علاقے کے بارے میں بتایا تو دارہ سنگھ نے بھارت میں جا کر انہیں تلاش کیا اور پھر یہ خوش خبری سنائی کہ ان کا بھائی زندہ ہے جس کا نام اب امرجید سنگھ ہے اور اسے سکھ جوڑے نے گوت لیا تھا جبکہ بہن کا انتقال ہو چکا تھا بھائی کی معلومات ملنے کے بعد کلزوم اکتر نے ان سے وٹ سیپ پر رابطہ کیا جس کے بعد دونوں نے بات کیا اور ملاقات کا فیصلہ کیا اور کمر کے شدید درد کے باوجود کلزوم اکتر اپنے بھائی سے ملنے کے لیے فیصلہ بات سے کرتار پر گئی دوسری جانب بھائی امرجید سنگھ کا کہنا تھا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی والدین پاکستان میں ہیں اور وہ مسلمان ہیں تو یہ جان کر وہ حیران رہ گئے انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس کے تین بھائی بھی زندہ ہیں جبکہ ایک بھائی جو جرمنی میں رہتے تھے وہ انتقال کر گئے ہیں انہوں نے یہ بھی بتائے کہ وہ اب اپنے اہل کھانا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے پاکستان آئیں گے